بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساک اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد ساک یوٹیوب چینل یہ ہے کہ جو علامہ اکبال اوپن یورسٹی کی جو پانچ برکشاپ ہیں وہ تو ہوئی آن لین تو ایک برکشاپ ایسی تھی جو ہے جو آن لین نہیں ہوئی تو میرا بھی اس تفاہ جو ہے وہ علامہ اکبال اوپن یورسٹی سے میں بیٹ کر رہا ہوں تو میرا تھرڈ سمسٹر چل رہا ہے تو اس تھرڈ سمسٹر کی میں نے جو ہے نا وہ ورکشاپ اٹینڈ کرنا شروع کر دی ہماری جو ورکشاپ ہے سبتمبر سے شروع ہو چکے تھی آج جو ہے انتیس سبتمبر ہے آج ہماری جو ورکشاپ کا تھا وہ دوسرا دن تھا اور ورکشاپ کی جو ٹائمنگ تھی وہ تھی دو بجے سے سات بجے تک تو آپ لوگ جو ہے نا یہ اچھا اس ورکشاپ کے جو وینیو تھے وہ دو تھے ایک تو علامہ اکبال اوپن یورسٹی کا جو ایک آفیس ہے مین کیمپس ہے جو یہاں پہ ڈی جی خان میں ایک تو ورکشاپ وہاں ہو رہی تھی دوسرا جو اس ورکشاپ کا جو سنٹر تھا وہ تھا گورنمنٹ ہائی سکول اے پی ایس اور جس کا پرانا نام ہے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر دو یہ کامرز کالج کے ساتھ ہے دیرانزی خان میں جو گویز کامرز کالج ہے جی سی سی جو ڈی جی خان میں ہے تو اس کے بالکل ساتھ ہے تو یہاں پہ یہ ورکشاپ جو ہے اٹھائی سپٹمبر سے سٹارٹ ہو چکی ہے جس کے دو دن گزر چکے ہیں اور کل اس ورکشاپ کا جو ہے وہ لاس دن ہے تو دوستہ اس ورکشاپ میں یہ ورکشاپ آن لین کیوں نہیں ہوئی جب میں نے جو ہے نا اس کورس کے جو ٹیوٹر ہیں عابد صاحب تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ اس کورس کی جو ہے نا ورکشاپ آن لین کیوں نہیں ہوئی باقی کورسز کی جو ہے وہ آن لین ہوئی ہے تو انہوں نے جب مجھے جواب دیا انہوں نے کہا یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے تو یونسٹی والوں نے یہ زیادہ سوٹے پر سمجھا کہ اس کورس کی جو ورکشاپ ہے یہ آن لین نہ ہو بلکہ سارے سٹوڈنٹس پریکٹیکلی آئیں پریکٹیکلی جو ہے وہ کلاس جو ہے نا اس کی ورکشاپ اٹینڈ کریں تاکہ جتنا بھی زیادہ جو بچے ہیں ان کے مہیند میں جو بھی سوالات ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیوٹر سے اپنے ٹیچر سے جو ہے نا وہ سارے سوالات جو ہے وہ پوچھ سکیں کیونکہ کافی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ نیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہوتا ہے نیٹورک کا ایشو ہوتا ہے یا یونسٹی کی سائیڈ پہ کچھ جو ہے نا ایشو چال رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر جو سٹوڈنٹس ہیں پھر ان کی ایک تو ورکشاپ رہ جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی جو ہے بک آپ نے کس طرح فیل کرنی ہے اس کی جو رپورٹس بغیرہ ہیں جو فیلڈ نوڈس ہیں آپ لوگ انہیں کس طرح لینے ہیں تو انہوں نے کہا یہ زیادہ سہولت ہوتی ہے اس کے لیے یہ زیادہ سوٹیبل تھا کہ تمام بچوں کو کیونکہ یہ تین دن ورکشاپ ہونی تھی تو زیادہ دن بھی نہیں تھے تو تمام بچوں کو جو ہے نا یہ پریکٹیکلی بچوں کو بلایا جائے اور بچے آکے جو ہے نا اس کی جو ہے کلاس اٹینڈ کریں اس کی ورکشاپ اٹینڈ کریں ان کے جو بھی سوالات ہیں جو بھی کیوریز ہیں وہ تمام کے تمام سوالات کو جو ہے نا ان کے جوابات حاصل کر سکیں اور اس کی جو ہے تین دن کی ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے بعد جو چودہ دن کی جو انٹرنشپ ہوتی ہے اس انٹرنشپ کو بھی جو ہے نا وہ اپنے سکولز بغیرہ میں جائیں وہاں سے جو ہے نا یونسٹی کی طرف سے جو ہے ان کو ریکمنڈ کیا جائے گا یہ میرے ہاتھ میں جو ہے نا اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریکمنڈیشن لیٹر ہے تو اس ریکمنڈیشن لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کو کہاں سے ملے گا اور آپ نے اس کے اوپر کیا لکھنا ہے تو دوستو یہ جو ریکمنڈیشن لیٹر ہے جو دی جی خان میں جو عدیل فوٹو سٹیٹ ہے کامرس کالج کے ساتھ یہ ریکمنڈیشن لیٹر یہاں پہ آویلیبل ہے آپ اس کی دو کاپیاں لے لیں گے تو اس ریکمنڈیشن لیٹر میں اوپر اوپر لکھا آپ جس سکول میں آپ انٹرنشپ کرنے جا رہے ہیں اوپر اوپر آپ اس سکول کا نام لکھیں گے اس سکول کے پرنسیپل کا نام لکھیں گے اور نیچے اس سکول کے پرنسیپل کا آپ سیل نمبر لکھ دیں گے اور اس کے اندر آپ اپنا نام لکھیں گے اور اپنا رول نمبر لکھیں گے اور اس کی بیک سائٹ پہ آپ بے شک اپنا نام بھی لکھ لیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ نے سٹوڈنٹ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے تو اس کی بیک سیٹ پہ آپ نے اپنا فون Jim per لکھنا ہے یہ فون Jim per لکھنے کے بعد جو برشاپ کے 3 دن چل رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ نے یہ 3 دن کے اندر اندر یہ ایک فارم جو ہے آپ لوگ نے جو آپ کو جو ٹیچر آپ کو جو ہے آپ سے برشاپ جو ہے نا قرار ہیں تو آپ نے ان متعلقہ ٹیچر صاحب کو جو ہے نا آپ نے یہ سبمنٹ کرا نا ہے تو ہم نے سر رفیق صاحب کو جو ہے یہ سبمنٹ кرای ہے میں نے ایک فارم آج جو ہے وہ سر رفیق صاحب کو میں نے سبمیٹ کرا دیا ہے یہ دوسرا فارم جو ہے یہ میں اپنے سکول لے جاؤں گا تو اس سکول کے پرنسیپل صاحب کو دوں گا اور میں وہاں سے جو ہے وہ چودہ دن کی جو ورکشاپ ہے اس کو میں کنٹینیوزلی جاری رکھوں گا جو میری ورکشاپ کا جو پہلا دن ہوگا وہ یکم اکتوبر ہوگا تو ایک اکتوبر سے لے کر سولہ اکتوبر تک تو یہ جو ہے نا یہ میری جو ورکشاپ ہے یہ کنٹینیوزلی جاری رہ گی تو جب چودہ دن پورے ہو جائیں گے تو جو چودہ دن میں جاتا رہا ہوں تو اس کی جو میں نے اٹنڈیس لگائی ہے سکول کے جو سکول کا جو سٹاف اٹنڈیس ریجسٹر ہے اس پہ جو میں نے اٹنڈیس لگائی ہے تو اس اٹنڈیس کی میں فوٹو کاپی کرا لوں گا اس کے اوپر جو ہے نا اس پرنسیپل سکول کے پرنسیپل کی مہر ہوگی وہ اٹسٹ کر دیں گے اس رپورٹ کو اور میں جو ہے نا یہ دو ویک کا جو چودہ دن کا یا دو ویک کا جو اس کا انٹرنشپ ہے جو میں نے کی ہے اس کا جو اٹسپینس لیٹر ہوگا میں نے وہ بھی بنوانا ہوگا اس کے ساتھ پھر میں سٹیپل کر دوں گا یہ جو اٹسپینس لیٹر کو اور جو میری اٹنڈیس ہے ان کو آپس میں سٹیپل کر دوں گا اور اس کے ساتھ یہ جو میرے پاس جو ٹیچنگ پریکٹس ون ہے مینوال ٹیچنگ پریکٹس ون یہ کورس کورڈ جو ہے یہ ہے چیاسی زیرو سیون تو کورس کورڈ جو چیاسی زیرو سیون ہے اس کو بھی میں جو ہے نا فیل کروں گا اس کے اندر سارا جو ہے وہ انسٹرکچن جو ہے جو جب آپ ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں تو جو ورکشاپ والے جو ٹیوٹر ہیں وہ آپ کو سارا کچھ اس میں گائیڈ کر دیتے ہیں کچھ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور اس کے کتنے ماکس ہیں تو دوستو اس کی جو آپ 3 دن کی ورکشاپ اٹینڈ کریں گے اس کے جو ماکس ہیں اس کے ماکس ہیں 10 نمبر تو 10 نمبر آپ کو جو آپ 3 روز جاتے ہیں ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں اگر آپ 3 دن continuous لی آپ ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو 10 نمبر ایدھر سے مل جاتے ہیں باقی جو ہے جو 40 نمبر ہیں وہ آپ لوگوں کو ملیں گے فیلڈ نورٹس کے فیلڈ نورس کیا ہوتے ہیں آپ فیلڈ نورس سے یہ مراد ہے جب آپ سکول میں جاتے ہیں پریکٹیکلی سکول میں آپ کاکی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کیونکہ پہلی دفعہ سکول جا رہے ہوتے ہیں آپ انٹرنی ہیں تو آپ نے سکولز میں جا کے چیزیں نوڈ کرنی ہوتی ہیں کہ سکول میں کیا ہوتا ہے مثلا اسمبلی کیسے ہوتی ہے اسمبلی کیسے کرائی جاتی ہے سکول کتنے وجہ لگتا ہے سکول کو کس طرح منیج کیا جاتا ہے تو بچے کس نائم آتے ہیں ٹیچر کس نائم آتے ہیں اور بریک کب ہوتی ہے اور سکول کا جو نظام ہے جو نظب و ضبط ہے جو رولز اور ریکولیشن ہیں وہ کیسے ہیں وہ کیسے فالو کیے جا رہے ہیں اور آپ نے سکول میں کیا کیا چیزیں ابزرب کی ہیں تو ان کو کہتے ہیں فیلڈ نورس یہ جو آپ ڈیلی فیلڈ نورس یہ چودہ دن تک آپ ان کو ریکارڈ کرتے رہیں گے اور ان کے جو نمبر ہیں یہ ہے ان کے چالیس نمبر دس نمبر آپ کے اٹنڈنس کے ہو گئے چالیس نمبر آپ کے ہو گئے فیلڈ نورس کے یہ ٹوٹل نمبر ہو گئے پچاس نمبر اور باقی جو پچاس نمبر ہیں وہ ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ آپ کلاس روم ابزرویشن ریپورٹ آپ جب چودہ دن کلاس میں پڑھاتے ہیں تو آپ نے بچوں کو کیسے پڑھایا یا جو آپ جب سکول جاتے ہیں تو سکول کی طرف سے آپ کو ایک منٹور جو ہے وہ فرام کیے جاتے ہیں ایک ٹیچر ہوتے ہیں ایک سینئر ٹیچر ہوتا ہے ایک جونئر ٹیچر ہوتا ہے تو ان کو منٹور کہتے ہیں وہ دونوں لوگ مل کے آپ کو ساتھ ساتھ گئیڈ کرتے رہتے ہیں اور آپ جا کے جو ہے نا کلاس میں دیکھتے ہیں کہ کلاس میں جو آپ کا منٹور تھا جو وہاں کا جو ہیڈ ٹیچر تھا یا جو سینئر ٹیچر تھا آپ اس کو ابزرو کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو کیسے منیج کر رہے ہیں ان کے ہومر کیسے چیک کر رہے ہیں اور وہ بچوں کو کیسے پڑھا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے اب کلاس روم میں جب جاتے ہیں آپ نے یہ ساری چیزیں Observe کرنی ہوتی ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو تیچر ہے کس میتھر سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کس طرح جو ہیں کیا وہ ایکٹیوٹی بیسٹ جو ہیں وہ teach کر رہے ہیں بچوں سے مختلف ایکٹیوٹی کروا رہے ہیں بچوں سے کلاس روم جو کلاس پرٹسپیشن ہے بچے کس طرح کر رہے ہیں ٹیچر ان کو ڈیمو کلاس دے رہا ہے بچوں سے جوہنا پریزنٹیشن لے رہا ہے بچے خود آکے پڑھا رہے ہیں یا وہ بچوں سے ٹیچر جب وہ پڑھاتا ہے سوال جواب کر کے پڑھاتا ہے تو بچوں کو وہ کس طرح انگیج رکھتے ہیں اور بچوں کو کس میتھڈ سے پڑھا رہے ہیں تو زیری سی بات ہے کوئی بھی ٹیچر ہو وہ صرف ایک ہی طریقہ اختیار نہیں کرتا تو آپ جب چودہ دن مسلسل جائیں گے تو آپ یہ بھی افزار کریں گے کہ ٹیچر نے کونسا طریقہ اختیار کیا ہے بچوں کو کس طرح پڑھا رہے ہیں ان کا جو میتھڈ آف کلاس پریزنٹیشن ہے وہ کیا ہے وہ کیسے ٹیچر پڑھا رہے ہیں تو دوستے اس کے بعد جیسے ہی آپ یہ بک اوپن کریں گے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے جہاں پہ آپ کو جو صفحہ نمبر آپ کا جو پہلے ہے یہ تو یہ جو ہے نا یہ آپ کا پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے دس نمبر اٹینڈس کے چالیس نمبر فیلڈ نورز کے اور پچاس نمبر جو ہے کلاس یہ ابزرویشن رپورٹ کے یہ ٹوٹل سو نمبر ہو جائیں گے اب جو کنٹینٹس ہیں اس کے کورس ڈسکرپشن یہ کورس ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ جو کورس ڈسکرپشن ہے اس کورس کا مقصد کیا ہے اس کورس کا مقصد دوستو یہ ہے کہ اس کورس میں آپ ایک تو یہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے سکول میں جا کے کون کون سی چیزوں کو ابزرو کرنا ہے کن کن چیزوں کے اوپر آپ نے فیلڈ نورز بنانے ہیں اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس چھوہے نا چھاسی زیرو سیون کو کیوں پڑھتی ہیں اس کی ورکشاپ کیوں ہوتی ہے اور اس کی چودہ دن کی انٹرنشپ جو ہے دو ویک کی انٹرنشپ کیوں کرائی جاتی ہے اور اس کا کیا بینیفیٹ ہوتا ہے تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا سب سے جو بڑا بینیفیٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیونکہ آپ بیٹ کر رہے ہیں تو آپ دیفنیٹلی آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیوچر میں جو ہے نا گورنمنٹ ٹیچر بنے یا کسی سکول میں آپ جو ہے وہ ٹیچر بنے آپ کی جاب ہو تو دوستو جب آپ نے کبھی سکول گئے نہیں ہوتے کبھی ایزے ٹیچر آپ نے پڑھایا نہیں ہوتا تو اس حوالے سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جس فیلڈ میں آپ گئے ہیں بک میں تو یہ نالج ہے تو سکول میں کیا ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے جو ہے نہ سیکھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے ٹیچر بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں کلاس کو کیسے منیج کرنا ہے اور کس طرح کیسے پڑھانا ہے کون سے میتھڈ ہیں جن سے آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو یہ بینیفیٹ آپ کو پری جاب ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو جاب حاصل کرنے سے پہلے آپ کو ایک نالج ہو جاتا ہے کہ آپ نے جاب کس فیلڈ کی حاصل کر رہے ہیں اور اس فیلڈ میں ہوتا کیا ہے تو ایک تو بینیفیٹ یہ ہو گیا کہ آپ کو ایڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے جو ٹیچنگ کی جاب ہے اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے پڑھانا ہے کلاس کو کیسے منیج کرنا ہے دوسرا جو سب سے اس کا بڑا بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آفٹرال آپ یہ جو بیڈ کر رہے ہیں تو آپ کا بیسک پرپس ہے جاب فائنڈ کرنا جاب تلاش کرنا آپ جاتے کہ آپ کی ٹیچنگ جاب ہو گورمنٹ جاب ہو تو اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس جب آپ سکول میں جاتے ہیں تو کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ وہاں سے سیکھتے ہیں اور وہی چیزیں آپ کے جو ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ کا تو ٹیسٹ میں آ سکتا ہے ادھرویز جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو جو انٹرویو لینے والے جو حضرات ہیں تو وہ آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ سپوز اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو اگر سپوز آپ ٹیچر بن گئے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ کنٹینیوزلی جو ہے وہ بچہ غیر حاضر ہے تو آپ کس طرح اس کو ریگلر کریں گے آپ کس طرح جو ہے نا اس بچے کو سکول میں لائیں گے یا اگر دو بچے آپس میں لڑ پڑے ہیں کلاس میں تو آپ جو ہے نا ان کو کس طرح ان کی صلح کریں گے یا ان کو جو ہے نا کس طرح اگر ایک بچے کو زیادہ چوٹ لگ گی ہے تو اس سیچویشن کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے یا اگر آپ کا سکول کوئی ٹیم چیک کرنے آگئی ہے تو اس وقت آپ کا ریسپانس کیا ہوگا یا سپوز اگر آپ نے چھٹی لینی ہے تو آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے اگر آپ سپوز کوئی بیزی ہو گئے ہیں یا آپ نے چھٹی لینی ہے یا وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سپوز کوئی بچہ آپ سے سوال کرتا ہے اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو نہیں آتا تو آپ اس کے اوپر بچے کو کیا جواب دیں گے کیا آپ جو اس سوال کا جواب اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ بچے کو ایکسیوز کر لیں گے یا آپ بچے کو کہیں گے کہ یہ مجھے آج سوال نہیں آتا تو میں کال اس سوال کو جواب تیار کر کے میں پھر آپ کو بتاؤں گا یا آپ غلط جواب دے دیں گے تو اس طرح کے سوالات جو ہے وہ آپ سے انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرویو میں بھی آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے اور جو اس کا اور ایک جو سب سے اہم اور جو سب سے زیادہ اہم بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ چودہ دن کے لئے آپ سکول میں جاتے ہیں پڑھاتے ہیں تو آپ کا جو کانفینس لیول ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے آپ کے اندر کانفینس آ جاتا ہے آپ کلاس میں جاتے ہیں پیکٹیکلی آپ کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں کلاس منیج کرتے ہیں اس سے پہلے آج تک آپ نے پڑھایا نہیں تھا تو آپ کے اندر ایک طرح سے بہت زیادہ کانفینس آ جاتا ہے تو اس کے اور بھی کافی سارے بینیفیٹس ہیں دوستو کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی ہے تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ میری اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھ سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور باقی یہ جو بک ہے اس کو آپ نے سال کیسے کرنا ہے تو اس میں جو ہے جو آپ ورکشاپ لازمی اٹین کریں اور کوشش کریں پورے ٹائم پہ آپ ورکشاپ میں حاضری آپ اپنی تھے یہ ایک تو جو کرنٹلی جو سٹوڈنٹس وہ ورکشاپ ٹین کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے لئے تو یہ ویڈیو ہے ہی ہے لیکن جو دوہزار اکیس میں بھی جو سٹوڈنٹس یہ ورکشاپ ٹین کریں گے تو چھاسی زیرو سیون کی حوالے سے ان کے کافی سارے سوالات ہوں گے تو امید کافی ہے کہ ان کو بھی ان کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور اگر کسی دوست نے ورکشاپ وغیرہ ایک ورکشاپ نینڈ کی یا وہ آخری ٹائم جاتا رہا ہے جیسے وہ اس نے اٹینڈنس لگائی ہے اور اس نے باقی ٹیچر کا لیکچر سنا نہیں ہے تو وہ میری اس ویڈیو سے امید کافی ہے اس کو بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا تو دوستو امید کافی ہے میری آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو تک